بسم اللہ الرحمن الرحیم سال 2020 کئی حوالوں سے دنیا کے لئے کوئی اتنا اچھا سال ثابت نہیں ہوا جہاں کرونا وبا کی وجہ سے لاکھوں افراز زندگی کی بازی ہار گئے وہیں کئی اہم شخصیات اور فن کی دنیا سے تعلو رکھنے والے افراد بھی اس دنیا سے کوچھ کر گئے پاکستان میں بھی کئی فنکار کرونا وبا حادثات اور دیگر بیماریوں کے باعث اپنے مداہوں کو سوگوار چھوڑ کر دنیا سے رخصت ہو گئے امان اللہ 6 مارچ مارچ کے مہینے میں پاکستان میں کنگ آف کومیڈی کے طور میں شورت رکھنے والے امان اللہ لہور میں انتقال کر گئے ستر سالہ امان اللہ طویل عرصے سے گردو اور فیپروں کے آرزے میں مبتلا تھے مرہوم کو نہ صرف حکومت پاکستان کی طرف سے پرائیڈ آف ورکوارمنس ایوارڈ دیا گیا بلکہ طویل عرصے تک سٹیٹ ڈراما میں اداکار کی وجہ سے انہیں دنیا بر میں پذیرائی بھی ملی اثر شاہ خان ممتاز مزایہ شاہ ڈراما نگار ریڈیو ٹیلی ویجن کے معروف اداکار اثر شاہ خان جیدی بھی اس سالہ خمدہ ہو کو روتا چھوڑ گئے وہ کئی برسے شگر اور گردو کے مرز میں مبتلا تھے جیدی کے سوپر ہی ڈرامے ہیلو ہیلو جانے دو باعدب با ملائزہ ہوشیات وغیرہ آج بھی لوگوں کو یاد ہیں انتظار فرمائیے کہ ذریعہ تار شاہ خان جیدی بنے اور ساری دنیا میں مقبول ہو گئے انہیں حکومت پاکستان نے دوہزار ایک میں پرائیڈ آف پرفارمنس اوورڈ سے بھی نوازا زارہ آبید مئی کے مہینے میں کراچی میں پیش آنے والے بدقسمت تیارہ حاصلے میں معروف موڈل زارہ آبید بھی شامل تھی ٹوم موڈلز میں شمار ہونے والی باسلائے زارہ آبید کی موز سے فیشن ڈسٹری کو بہت بڑا نقصان پہنچا انہیں چوتھے ہم اوورڈ میں بہترین خاتون موڈل کے اوورڈ سے نوازا گیا تھا جبکہ وہ عظیم سجاد کی فلم چودری کے ذریعے اداکاری کے میدان میں بھی قدم رکھنے والی تھی مرزا اختر شرانی سٹریج اور ٹی وی سینئر اداکار اختر شرانی بھی اسی سال انتقال کر گئے وہ کافی عرصے سے گردوں کے آزرے میں مقتلا تھے ساتھی اداکار عمر شریف کے ساتھ سٹریج ڈرامے بکرا قسطو پر میں لا زوال اداکاری کے وجہ سے لوگ ان کے کردار مرزا کی وجہ سے انہیں مرزا جی کے حکر مخاطب کرتے تھے شکیل سحیل کئی کامیاب فلمی نگمات اور پوپ گانوں کی تخلیق کار اور معروف نگمہ نگار شکیل سحیل بھی پچپن برس کی عمر میں دل کا دورہ پڑھنے سے انتقال کر گئے انہوں نے نہ صرف ٹی وی ڈراموں کے ٹیٹل ٹریک لکھے بلکہ گلوکا شرازت پل کے تمام گانوں کے بول لکھے اسی سال ختم ہونے والے ڈرامے یہ دل میرا کا او ایس ٹی انہوں نے ہی لکھا تھا جو ناظرین میں بہت مقبول ہوا دار ادا کرنے والے اداکار تاریخ ملک بھی اسی سال انتقال کرنے والوں کی فیرس میں شامل ہیں ان کا انتقال حرکت کلب بند ہونے کی وجہ سے ہوا اداکار افضل خان اور جان ریمبو کے ساتھ ان کی جوڑی ناظرین میں بہت مقبول ہوئی تھی سبیحہ خانم ماضی کی مقبول اداکارہ سبیحہ خانم بھی روہ سال طویل علالت کے بعد امریکہ میں انتقال کر گئی پاکستان فلم جسٹکی ٹوپ اداکارہ کی عمر 84 سال تھی اور وہ گردوں کے عارض میں مبتلا تھی سبیحہ خانم نے 1950 سے لے کر 1990 تک کئی آتگار فلموں میں اداکاری کی پچاس اور ساٹھ کی دہائی میں سبیحہ خانم اور ان کے شوہر سنتوش کمار کی جوڑی کو فلمی دنیا میں کامیابی کی زمانہ سمجھا جاتا تھا اسی اور نوے کی دہائی میں انہوں نے پاکستان ٹیلی ویجن کے مشہور ڈراموں احساس اور دشت میں بھی اداکاری کی تارک عزیز اس دل کو چھو لینے والی آواز سے پاکستان ٹیلی ویجن نشریات کا آغاز کرنے والے تارک عزیز بھی اسی سال جدا ہو گئے 45 سال سے زائد درسے تک لوگوں کو نیلام گھر کے ذریعے معلومات فراہم کرنے والے مشہور ٹی وی کیمبیر اور میز بان نے فلم اور ٹی وی بھی اداکاری کی جبکہ ریڈیو پر بھی اپنی آواز کا جادو جگایا اس کے علاوہ وہ ایک شاعر اور عدیب بھی تھے جنہوں نے کچھ عرصہ سیاست میں بھی گزارا چوراسی برز کی عمر میں ان کا انتقال حرکت اقلب بند ہونے سے ہوا مرزا شاہی فلم اور ڈراموں کے سینئر اداکار مرزا شاہر بھی آرمی بابا کرونا وائرس کے بحث انتقال کر گئے انہوں نے انیس سو پینڈ میں اردو فلم بہانہ کے ذریعے اپنے کیریٹ کا آغاز کیا تھا اور بعد میں چکوری چھوٹے صاحب اور نوکر وٹودہ بھی بھی کام کیا مجودہ نسل انہیں جیو ٹی وی کے مقبول پروگرام نادانیا کے چچا کمال کی وجہ سے جانتی ہیں جبکہ پی ٹی وی پر ان کا ڈراما ایدھ ٹرین آج بھی شائکین کو یاد ہے فردوز بیگم رواہ ہفتے مارو فلمی اداکارہ فردوز بیگم 73 برس کی عمر میں انتقال کر گئیں ماضی کی شہرہ فاق فلم ہیر آنجا کی ہیر کو تین روز قبل پرینڈ ہیمریش کی تشکیز کے بعد لہور کے نیجی اسپتال میں داخل کرایا گیا تھا لیکن وہ جامر نہ ہو سکی انہوں نے بیس اردو فلموں کے ساتھ لا تعداد پنجابی فلموں میں بھی کام کیا جن نے ملنگی ہیر آنجھا انسانیت اور بے قرار قابل ذکر ہے امید ہے آپ کو ہماری آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور اپنے فرنڈز کے ساتھ بھی شیئر کریں شکریہ موسیقی